مطلب پاکستانی ابھی تک بڑھ کے مارتے میرے سپیس میں آتے بولتے بڑی بڑی باتیں میں کب سے سمجھا رہا ہوں بھائی پہلے کوئی ڈھنکی ٹیم سے جیت جاؤ پھر اپنے مو کھولو شیلنگا کو ہرا کے ہم واپس آگئے ہیں قدرت کا نظام شروع ہو چکا ہے ہم آ جائیں گے اوپر بھنگا دیش کو ہرا کے کم آن پاکستان دل دل پاکستان واپس آگئے شہزادے اب ٹیم کا فائنلی بنائے دیکھئے گا آپ کیا کریں گے نیتل لین کو ہرا ہے تم نے مسا مسا تو چار سو ایک رن صرف چار سو ایک رن مارے ہیں یہاں پر چوٹے سوٹے سکور لگا ہے بھائی چار سو ایک رن اور بابر آزم کی تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے اپنی ٹیم کو برباد کیسے کرنا ہے اگر کوئی کپتان نے سکھا ہے اس ٹورنمنٹ میں تو وہ ہے بابر آزم اس سے زیادہ sorry to use this word لانتی کپتان اس پورے ٹورنمنٹ میں نہیں ہے سب سے گندہ کپتان بابر آزم ہے بھائی توس جیت کے چندہ سوامی میں تُو پہلے ہار چکا ہے آج تُو نے دو بادل دیکھ کے بولنگ کرا لی ہمیشہ اپنے بولر کے پیچھے چھپو گے بزدلی دکھاؤ گے جیتو کیسے ٹیپیا میرا بھائی اس کو ہاتھ ہی دکھا جائے بابر آزم کی یار کیا کر رہا یار کیا کر تیرے کو نہیں پتا ہوں پندرہ چھکے کھا چکا ہے ٹورنمنٹ میں آج تک ہسٹری بنا چکا ہے جوائنٹ وینر آر بین huge for the most sixes in icc world cup پندرہ چھکے کھا چکا ہے ٹیپیا اس کا پیدا ہی وار مار کھانے کے لیے بھائی بھو وہ تو پیدا ہی وار مار اس کو مزو بھائے کہ آو مجھے مارو چار آر وہاں چار آر گے بولر کو آپ اتنا بڑا بولر سمجھو گے اللہ چاہر ہوگا بھائی اوڈیا کا بولر ہی نہیں ہے اس سے بولنگ آتی نہیں ہے دس آر مینے 85 رنز ایک مکٹ یہ ان کی آج آپ نے دیکھا ہے نا یہ ان کا پردہ فاش کتنی بار ہوئے ہیں بہت بار کوئی دھنکہ پردہ ہی نہیں آج ہاریس راوف نے دس اوار میں پچاسی دیئے پچھلے میچ میں ہم بول بول کر ہم خوش ہو گئے کہ چلو ہاریس کو عقل آگئی کہ انڈیا میں کہاں پہ بولنگ کرائے جاتی ہے آگے ڈال کر آج پھر بھائی آیا ہے شوٹ بول پہ شوٹ بول ڈالے جایا ہے ملور کے گراؤنڈ پہ کلاسک ایزامپل دے تو ہاریس راوف آیا کے انڈیلن سب نے آن دی آپ اس کو ڈرائیب ماری چوکے کے لیے ٹھیک ہے رچندرہ مندرہ آیا اسلام علیکم دوستو آپ نے میچ کے پہلے کا ریاکشن دیکھا یہی ریاکشن تھا پاکستان پورے کا اور پورے پاکستان بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بالنگ بہت ہی گندی ہوئی ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بالنگ بہت ہی زیادہ بلکہ کہیں کہ یہ سب سے زیادہ گندی ہوئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو پاکستان کو آج ابراہ رحمت کو کھلانا تھا کال اسے پریکٹس کروائی گی لیکن اسے شامل نہیں کیا گیا آپ دیکھنا چاہیے کہ کون بندہ ہے جو بابر عظم کو اس کے فیصلے نہیں کرنے دی رہا اور بابر عظم یہ اوپر سوار ہو کر بیٹھا ہے جو ابراہ رحمت کو سامنے نہیں لیا سپن ٹریک پر سپینر نہیں کھیلے تو بہت ہی عجیب سی بات تھی ساڑھے چار سو بننا چاہیے تھا لیکن محمد وسیم جنیر نے کہیں نہ کہیں پر روک دیا اور پھر آ جاتے ہیں آپ کے فخر زمان جنہوں نے تباہی پھیر دی دوستو ایسا جھاڑو پھیرا کوئی پاکستانی ایک بھی پاکستانی آج یہ نہیں بلیو کر سکتا تھا کہ پاکستان جی جائے گا اگر میچ ہو بھی جاتا تو پاکستان زبردست طریقے سے چیز کر دیتا پورا چار سو ایک کرن بڑے آرام سے لیکن میچ نہیں ہوا اور بارش کی نظر ہو گیا اور پاکستان جیلی آپ کو پہلے کا ریاکشن دکھایا بات کا ریاکشن بھی ملازر کریں ایمام کو باہر کر دو فقر زمان کو کھلا لو فقر زمان کو میں آسٹریلیا سے فالو کر رہا ہوں میں اسے پہلے سے فالو کر رہا ہوں مائی فیوریٹ پلیئر فقر زمان مگر کون سمجھائے اکل کے اندھوں کو بھائی اپنا بیڑا گھر خود ہی کر رکھا ہے اپنے بیسٹ پلیئر کو بینچ کو پر بٹھا کے رکھا ہوا ہے اس نے پچھلے میچ میں بولا بھی کہ بھائی میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے میری انجری کچھ نہیں ہے میں بلکل صحیح ہوں میرے کو آپ کھلا سکتے ہو کھلا ہو میرے کو اگر یہ سلک کرنا چاہتے ہیں سلک کر سکتے تھے کیوں بولا اس نے اس کے دل میں بسا ہوا تھا یہ درد تھا چو بھی ہوئی تھی ہے بات آر بوس کو نہیں کھلا رہے کوئی بھی بندہ جو میں جتا کے آیا ہے وہ کیا پریس کانفرنس میں آکے بولے گا اسی بات کہ بھائی میں تو ریڈی تھا کھلنے کے لیے میری انجری کچھ نہیں تھی یہ لوگ کھلا سکتے تھے انہوں نے کھلایا نہیں پلس اس نے کیا بولا بات آج وہ کھلا کیسے اس نے بولا بھائی اکر سنچوری کرنی ہوتی نا میں آرام سے کر جاتا سنچوری اپنی لیکن میں دیکھ رہا تھا میری ٹیم کو اٹھائی سو نتیس اوور میں جتوانہ ہے اٹھائی سو نتیس اوور میں جتوانہ ہے آج اس نے کیا 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 اس نے یہ دیکھا میں سنچوری بناو چار سو رنگ کا ٹارگیٹ ہے اگر امام ہوتا کیا کرتا آپ بتا دو امام ہوتا کیا کرنا تھا پچاس بولا پچاس رنگ چل بھائی آؤ بابر گلے ملے ہار تو گئی ہے پاکستان چلتے ہیں ایوریس تو پیل بھائیٹ ہے میں جاتا ہوں لہور کڑائیاں کھاتے انجوائی کرتے ہیں مو اپنے اتنے تنے کر لیتے ہیں پھر سے ہے نا یہی ہونا تو اور کیا ہونا اور کیا ہونا تھا کوئی نہیں کر پاتا فکر کے علاوہ آج اس نے بتایا سیلپلیس بیٹنگ کیا ہوتی ہے وہ پوری پاری میں رکا ہی نہیں اچھا وہ صرف میچ جیتنے کے لیے نہیں گیا اگر کسی کو غلط فہمی ہو نا کہ فکر زمان میچ جیتنے کے لیے گیا ہے وہ میچ جیتنے کے لیے نہیں گیا وہ قتلے ہاں مچانے کے لیے نیٹ رن ریٹ کے لیے گیا ہے بھائی یہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ پلیئر کا جو میں آپ کو ہزار بار بتا رہا ہوں میں فکر زمان کا فین کیوں ہوں this is all about the mindset وہ صرف میچ اس نے بولا میں مائچ تو جیتوں گا ہی جیتوں گا اس کے بنا تو ہمارا بنے گا نہیں لیکن مائچ جیتنا کیسے ہے نیٹ رنڈے ڈوپر کرنی ہے پینتیس اوہر میں چیز کرنا ہے وہ ایکچولی جلاد وہاں پہ شروع ہو گیا تھا کہ میں تو پینتیس اوہر میں چار سو چیز کر لوں گا اور مار بھی بیسی رہا تھا بھائی سیٹ دکھا دے فکر زمان کے بابر آزم بابر آزم اوچو ویری گوڈ سپورٹ مگر فکر زمان نے آج ان کے مو پہ جیسے میں بولتا ہوں کونیا چپیڑے لاتے تھوڑے لے لے کر مارا ہے کہ مجھے باہر بٹھاؤ گے پاپا کو باہر بٹھا رکھا بچے گھیل رہے ہیں گھنٹے بجھا رہے اندر جا کے ایک سو چھپیس نوٹ آؤٹ ایٹی ون بولز پہ آٹ چوکے اور گیارہ چھکے ہیں گیارہ چھکے امام الحق اپنی زندگی میں نہیں مار سکتا امام الحق نے اپنی پوری زندگی میں تیس چھکے مارے مڈنے میں اس نے دو میچ میں اٹھارہ چھکے مار دی ہیں دو میچ میں اٹھارہ چھکے وہ پرچینہ پوری زندگی میں تیس چھکے مارے ہوئے ہیں پلیئنگ اکارڈنگ ٹو دہ سیچویویشن دو بی نیشن دو بی نیشن ایکسپلوزیونیس دو بی نیشن اپنے نیو زیلینڈ کو اس ٹورنمنٹ میں اتنا ہلپلس کب دیکھا تھا یہ بتاؤ کین ملیم چن کو سمجھ نہیں آئی تھی میں بال کس کو دوں جس کو بال دے رہا یہ مار رہا ہے اور میں نے گرو منتر کیا بتایا تھا انڈیا کے لیے کہ بھائی لوگ بول رہے تھے پاکستان کی بولنگ یہ وہ میں نے بولا رویت سرما نکل کے ایک چھکا مار دے اس کے بعد میں دیکھ لوں گا کتنی بڑی بولیں گے وہ ہی ہوا جو بیچ ہم دیچے دو سو اٹھائیس سے رویت سرما نے پہلے اوہر میں چھکا مار دیا شبان گل نے دوسرے اوہر میں نکل کے تین چوکے مار دیا کام وہیں پہ ختم ہو گیا کام وہیں پہ ختم ہو گیا آج اس نے کیا کیا کسی بولنگ کو سیٹ نہیں ہونے دیا ایک تھا گلن فلیپس اور ایک اس سے پہلے میٹ ہنڈری پہلے بولٹ کو مارا میٹ ہنڈری دو اوہر میں تین رن دیئے ساودی پھر ساودی کو نکل کے مارے چھکے فلیپس کے ایک دو اوہر دیکھیں اس نے حرام سے پھر فلیپس کو نکل نکل کے دو تین چھکے مار دیا فلیپس نے اپنا سر پکڑ دیا تھا یوں سر پکڑ دیا تھا یوں کوئی option نہیں بچا تھا ان کے پاس بھائی جب اتنے انٹرنیشنل سٹینڈر کے پلیئر نا ورلڈ کپ جو کھیل کے آ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑی کین ویلیمسن وٹی سی ورلڈ تیس شیمپینشپ وینر 2019 ورلڈ کپ فائنلیس 2015 ورلڈ کپ فائنلیس یہ بچوں والی بات نہیں ہوتی کہ ایک ٹیم کو آپ گھٹنے پہ لیا وہ بھی نیوزلینڈ جائسی ٹیم بھائی جو جانتی ہے لکٹے لی اپنا سر پکڑ رہے تھے بولر بولٹ کی شکل پہ چار سو چالیس بولٹ کے چھٹکے دکھ رہے تھے مجھے وہ اس کو پہلی بولڈ آگی پتا چل گیا تھا کہ بھائی یہاں تو پیٹوں گا ہی پیٹوں گا یہ بھی چھوڑے گا بابر سے کسی کو درنی لگتا سوری بٹ بولٹ کا اس کو دیکھ کے کہ بھائی یہ تو پیچھے نہیں ہٹے گا یہ تو آتا ہی مارنے کے لیے یہ ہی نیور ٹک سکو فکر زمان کی سب سے بڑی قوالیٹی کیا ہے کبھی بھی بیک ورڈ سے پی نہیں لیتا وہ آتا ہی آگیا ہے کس کس بولتے ہیں نا کہ اٹاک is the best form of defense یہ باندنے تو defense سکھا ہی نہیں ہے اور آپ دیکھ لو کتنے example ہیں پاکستان کو جب جب جتایا ہے اس آدمی نے ہمیشہ بڑے moment میں بڑی teams کے against فکر زمان لیکن پاکستان کی بدقسمتی بول لو پاکستان کی corruption بول لو پاکستان کی پھوٹی قسمت بول لو کہ وہاں پہ کبھی بھی selection ڈھنکی آج تک ہوئی نہیں ہے فکر کوئی بچارے کو باہر بٹھا رکھتا کو باہر بٹھا کر رکھتا ہمیں یار آج تم پورے پاکستان میں پول کروالو بابا راہزمو کھلاو گے کی فکر زمانو کھلاو گے تمہارے موہ پر رکھ کے پول کا پرچہ مارے گا وہ کہ یہ سوال پوچھنے والا ہے فکر زمانو باہر کرے گا موہ پر کون ہی دے گا ہو اور سوال پوچھے جانے چاہیے بھائی آج تمہار بابا راہزمو کیوں باہر تھا بلکل پوچھے جانے چاہیے ان سوالو لگ سے پوچھو آپ ان کے بور سے پوچھو پورا ٹورنمنٹ خراب کر دیا ابھی بھی ایف سن بٹس پہ جی رہے ہو نا کیا فکر زمان انڈیا کے گینز کھیلا نہیں کھیلا کون کھیلا پرچی افغانستان کے گینز تمہارے تم نے کھلایا کھلا ہوتا تو آج پھر سے ریپیٹ کرتا آج جب اس نے سو بنایا ہے اس کا جا کے ایکسپریشن دیکھو جیسے کہ ایک پہاڑ ہوتا ہے کندوں سے ہٹ جاتا ہے کہ اتنا پہاڑ لے کے چل رہا ہے آدمی کہ پروف کرنا چاہتا ہے مجھے چانس دے دو بھائی مجھے چانس دے دو میں کر کے دکھاتا ہوں میں جتا کے دکھاتا ہوں ہم اتنی بوری ٹیم نہیں ہے تم نے تماشا بنا کے رکھ دیا مکی آرثر بی سی سی آئی کا ایوینٹ ہے آئی سی سی کا ایوینٹ ہے دل دل پاکستان نہیں چلا ہماری سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے کوویڈ لگا ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے ہم کوویڈ میں یہ کوویڈ ہے بھائی اس نے تو کوویڈ سب کو ہٹا ہوتو گے پیل پال کے اس کو چلا گیا وہ تو